اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے نکالا ہے اس میں سے اندہ حصہ خرچ کرو اور اس میں سے ردی چیز دینے کا کسپ نہ کرو کہ اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارہ نہ کرو گے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بڑا بے نیاز لائک ستائش ہے لائک حمد ہے اللہ کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جتنا اچھی کالٹی کا خرچ کرو گے اتنا زیادہ تمہیں عجر ملے گا دو سو اٹھ سٹھ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بےہیائی کی ترغیب دیتا ہے جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑا صاحب وسعت اور علم رکھنے والا ہے شیطان کیا کہتا ہے اگر خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ٹائم آئے کہتا ہے خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤں گے کیسے گزارا ہوگا لیکن جب ادھر سے کہتا ہے بےہیائی کرو جب عیاشی کرنی ہو ایش و نوش کرنی ہو اپنی شو دکھانی ہو اپنے پیسے کی معاشرے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اتنا خرچ کریں گے لوگوں کو پتا چل جائے کہ کس کے بچے کی شادی تھی مثلا کس کی بیٹی کی شادی تھی دنیا حیرت زدہ رہ جائے جب خدا کے راستے میں دینے کا آتا ہے کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں اس دفعہ پر نفسان ہو گیا فلان ہو گیا تھوڑا سا دے کے کہتے ہیں بہت بڑا اللہ پر حسان کر دیئے یہ جو انسان کے اندر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے تجوسی کا خیال آتا ہے اس کو خدا فرما رہا ہے شیطان تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے مت خرچ کرو اللہ کے راستے میں فقیر ہو جاؤ گے اور دوسری طرف سے بےہیائیوں کا تمہیں کہتا ہے کرو وہاں پیسے لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں جبکہ اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے انفاق کرو مغفرت ہوگی اللہ تمہیں فضل یعنی جتنا تم نے خرچ کی ہوگا کئی گنا زیادہ دے گا کیونکہ اللہ بڑی وسطوں والا علم رکھنے والا ہے آپ کا وجہ فرمائیں دو سو انتر تو سکسٹی نائن وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دے دی گئی اسے گویا خیر کثیر عطا کر دی گئی اور صاحبانِ عقل ہی نصیت کو قبول کرتے اور یہاں پہ اب ساری آیات کو آپ اوپر دیکھیں حکمت دانائی کا بڑا مصداق کیا ہے خدا کے راستے میں خرچ کرنا بندے آج کل کیا اپنے آپ کو دانا کون سمجھتے وہ لوگ اپنے آپ کو دانا سمجھتے ہیں کہ جو پیسے جوڑ جوڑ کے رکھے خرچ نہ کریں کہتے ہیں جی بڑا سمجھ دار ہے خرچتا ہی کوئی نہیں بڑا اس نے ہر چیز جوڑ کے رکھی ہوئی ہے اللہ کہہ رہا ہے جو انفاق کرتا ہے جو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو حکمت عطا ہوئی ہے اور جس کو یہ حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر مل گئی کہ اس کا مال اس پر سوار نہیں ہو گیا بلکہ وہ مال پر سوار ہو کر ایک سواری کی طرح اسے استعمال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لئے روز تنیز نمیام دے کیپرستاد نے اوڑا سوار کو حاصل کرنے کے لئے لہا دیکھا ہkon لہا دیکھا موسیقی